اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلللہ رسول کریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 56 ہے چھپن نمبر کلاس ہے ہماری جس میں ٹاپک چل رہا ہے نماز پیچھے میں نے آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے کئی باتیں ذکر کی جس میں ہم نے نماز کو نماز کے پہلے طہارت کو وضو کو ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جانا آخری جو درس میرا آپ کے سامنے ہوا تھا اس میں میں نے آپ کو نماز کا پورا ترجمہ بتایا کہ نماز کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں ان آیتوں کا ان دعاوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ارکان سلات نماز کے ارکان بتایا نماز کا رکن بتایا الحمدللہ یہاں تک ہم لوگ مکمل کر چکے آج جو آپ کے سامنے ٹاپک مجھے رکھنا ہے وہ ہے واجبات سلات نماز کی واجب چیزیں ایک ہوتی ہے ارکان پھر آتی ہے واجب پھر آتی ہے سنت تو الگ الگ ان کو میں بیان کروں گا تک ہی باتیں آپ کے ذہن میں رہے تو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے نماز کے واجبات نماز میں واجب کیا چیزیں ہیں اب وہ واجبات آپ لکھیں نمبر ایک ہر جھکنے اور اٹھنے پر اللہ اکبر کہنا ہر جھکنے ہر اٹھنے پر اللہ اکبر کہنا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اسٹائٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر رکوں میں جانے کے لئے کہتے ہیں اللہ اکبر صرف رکوں سے اٹھتے ہیں کہتے ہیں سمی اللہ علیہ من حمیدہ پر اس کے بعد سجدے میں بھی بار بار کیا کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ اللہ اکبر واجب چیز ہے مطلب کمپلسری آپ کو کرنا پڑے گا نماز کی واجبات میں سے ہے کہہ جھکنے اور اٹھنے پر اللہ اکبر کہنا نمبر دو رکو کے اندر کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا سبحان ربی العظیم کہنا یہ نماز کے واجبات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ایک بار کہنا کمپلسری ہے زیادہ کہیں بہتر ہے اچھی چیزیں سواب والا عمل ہیں پر کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ کو یہ بار کہنا ہوگی یہ دعا پڑھنا ہوگی نمبر تھری سجدے کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنا سجدے کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا پھر نمبر فور رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ یہ ورڈ کہنا یہ جملہ کہنا یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں آپ کے سامنے یہ سب عمل والی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے عمل کے اندر لانا ہے ورنہ ابھی تک ہم نے نماز کو کیا سمجھے ایک فارمالٹی سمجھ کر رکھا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ارکان کیا واجبات کیا سنت کیا کیا کیسے کرنا اندھیان ہی نہیں دیتے اس لئے ان ساری چیزوں کو میں ڈیٹیل میں آپ کو سکھا اور سمجھا رہا ہوں رکو سے اٹھتے وقت آپ کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ اٹھنے کے بعد کہنا ربنا ولک الحمد رکو سے اٹھنے کے بعد کہنا ربنا ولک الحمد یہ سب واجبات ہیں یعنی کمپلسری ہے آپ کو یہ دعا یاد کرنا پڑے گی پڑھنا پڑے گا کئی لوگ دعاوں کا احتمام ہی نہیں کرتے نہیں تو نماز کے اندر اس کے بعد نمبر سکس دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا دو سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنا اس کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں حالانکہ پچھلے درس میں آپ نے اس کو لکھ رکھا نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دو تین الفاظ کے ساتھ یہ روایت آتی ہے دو تین الفاظ سے دعا آتی ہے ایک میں وجبورنی کا بھی لفظ ہے اور ایک میں نہیں ہے وہ اس لفظ کے ساتھ بنا لفظ کے پر کم سے کم سجدے کی بیچ کی اس دعا کو آپ کو پڑھنا پڑے گا یہ واجبات میں سے ہے تو نماز کے پہلے میں نے آپ کو ارکان بتائے تھے ارکان اس کئی میں نے آپ کے سامنے تقریباً بارہ تیرہ ارکان ذکر کیے کہ اگر وہ چھوٹیں گے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی آپ کی پھر اس کے بعد واجبات ذکر کیے واجبات میں میں نے آپ کو یہ چھے چیزیں بتائیں اب اس کے بعد آتی ہے نماز کی سنتیں نماز کی سنتیں یعنی وہ عمل جو نماز کے اندر کرنا سنت ہے وہ عمل جو نماز کے اندر کرنا اللہ کے نبی سلام کا طریقہ ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی آپ جانتے ہیں نا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گرچے نماز کا حکم دیا گرچے رکو سجدے کا حکم دیا پر رکو کیسے کیا جائے سجدہ کیسے کیا جائے رکو میں کیا کیا پڑھا جائے سجدے میں کیا کیا پڑھا جائے اس ڈیٹیل کو ہم کو کس نے بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی لئے آپ نے اشارت بھی فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے یعنی آپ نے پریکٹیکل ہی سکھایا کہ نماز کیسے پڑھے جائے پریکٹیکلی سکھایا روزہ کیسے رکھا جائے پریکٹیکلی دکھایا زکاة کیسے دی جائے اور پریکٹیکلی حج کر کے بتایا کہ حج اور عمرہ کیسے کیا جائے کیونکہ آپ قرآن کی تبعین کے لئے قرآن کو بیان کرنے کے لئے عمل کو اس سے کھانے کے لئے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے تو اس لئے آپ نے جسی نماز سکھائی آپ نے جو طریقہ سکھایا آپ نے جس طریقے پر نماز ادا کی اسی طریقے پر ہمیں نماز ادا کرنی ہے تب ہی ہماری نماز صحیح ہوگی ورنہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تو اب نماز کی سنتیں نماز کی سنتیں کیا ہیں نمبر ون رفع الیدین کرنا نماز کے اندر رفع الیدین کرنا آپ جیسے سٹارٹنگ میں جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نماز کے اندر انٹری لیتے ہیں نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو نمبر ون پر لکھئے گا رفع الیدین کرنا اب یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں ہمارے اندوستان کے اندر بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر ہمارے یہاں پر بہت زیادہ جھگڑے ہیں حرفی مسئلہ یا ماننے والے رفع الیدین نماز کے اندر نہیں کرتے باقی لوگ یعنی خاص طور پر جو اہل ادیس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں اور اس مسئلے کی بنیاد پر لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہیں میں اختلافات پر بات نہیں کر رہا یا میں اختلافات کی ڈیٹیل بھی آپ کو نہیں بتا رہا میرا مقصد یہاں پر آج جو بتانا ہے وہیں نماز کی سنتیں تو میں صرف ایک دلیل کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تو آپ لکھیں رفع الیدین کرنا رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت دو رکو کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب دو رکو کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب آپ بھی زیدائیت اللہ صاحب اپنا مائک بن کیجئے تو یہ وقت جو بتایا گئے ہیں رفع الیدین کرنے کے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر رفع الیدین کیا آپ اس وقت پر رفع الیدین کیا کرتے تھے تقریباً ساڑھے تین سو صحیح حدیث موجود ہے اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا تقریباً ساڑھے تین سو حدیث اس سلسلے کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا پر جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے صرف شارٹ میں میں بتا رہا ہوں بالکل شارٹ کے اندر جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں ان کے یہاں پر بنیادی طور پر جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی ایک دلیل ہے آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیں صرف ایک دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنے کی تو تقریباً ساڑھے تین سو حدیث ہے بخاری مسلم ترمیزی نیسائی ابن ماجہ کسی بھی حدیث کی کتاب کو کھول لو نماز کا جہاں باپ کھولو کہ سب سے پہلے آپ کو رفل ایدن ملے گا لیکن جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہیں ایک مشہور دلیل جو لوگ استعمال کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر فور تھرٹی صحیح مسلم حدیث نمبر فور تھرٹی کہ جس کے اندر اللہ کی نمیسلم کا جملہ موجود ہے آپ نے اشاہ کرمایا کہ کیا مسئلہ ہے تم لوگ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے بدکے ہوئے گھوڑوں کی پوچھو اپنی نماز کو سکون سے بڑھا کرو بیوائے سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے کہ اللہ کی نمیسلم نے اشاہ کرمایا کہ کیا مسئلہ ہے تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے بدکے ہوئے گھوڑوں کی پوچھو نماز کے اندر سکون حاصل کرو یعنی سکون سے نماز پڑھو اب دیکھئے کلیر دلیل اللہ کی نمیسلم نے رفعہ دین سے منع کر دیا صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے پر الحمدللہ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے کہیں آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی صحیح مسلم کے اندر اسی روایت کے بعد چار سو اکتیس نمبر فور تھری ون کی جو روایت ہے اس میں اس پوری بات کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے پر افسوس یہ کہ ہمارے ہیں لوگ آدھی بات لیتے ہیں اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں اپنے مقصد کی لیتے ہیں باقی والی چھوڑ دیتے ہیں اسی صحیح مسلم میں اسی حدیث کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اس مسئلے کو ڈیٹیل سے بتایا اور اللہ کے نبی نے ارشاد کرمایا صحابہ اکرام کہتے ہیں کُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَا رَسُولِ اللَّهِ جب اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ ہم نماز پڑھتے اور سلام پھیڑتے وقت سلام پھیڑنا پڑتا یعین میں ہمیں یہ بولنا ہوتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہم اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تھے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اسی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکتیس اس واقعے کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے اور کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہم ہاتھ بھی ساتھ میں اٹھایا کرتے تھے یعینی سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اس طرف سیدھی طرف پھیڑتے تب سیدھی طرف الٹی طرف پھیڑتے تب الٹی طرف دونوں طرف ہم لوگ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو اللہ کے لیے مسلم نے کہا علامہ تمہوں نبی عیدیکم کیا معاملہ ہے تم اپنے ہاتھوں سے اسے کیوں اشارہ کرتے ہو جیسے بٹکے ہوئے گھوڑوں کی پوچھو تم میں سے کسی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مو سے کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ اب دیکھیں آپ کلیر دلیل یہی صحیح مسلم اس کے بعد کی حدیث کہاں پر ہاتھ اٹھانے سے میں نہ کیا اب اس کو جوڑ دیا رفول ایدین سے اور کہتے ہیں رفول ایدین نہیں کر سکتے وہ رفول ایدین کیسے منع کیا جاتا ہے جبکہ رفول ایدین اللہ کے لیے مسلم کی سنت ہے آپ نے رفول ایدین سے نماز پڑھی اور یہ جو روایہ تھے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے سلام پھیڑتے تو سلام پھیڑتے وقت ہم مو سے بھی سلام بولتے اور ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تو اللہ کے لیے مسلم نے کہا کہ یہ ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مو سے بول دیتے ہو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو بدکے ہوئے گھوڑوں کی پوچھ کی طرح ہلانا نہیں ہے جنہیں اللہ کے لیے مسلم نے کلیر کر دیا آگلی حدیث کے اندر کہ پورا مسئلہ کیا ہے اس مسئلے کی ڈیٹیل کیا ہے آپ اس سے زیادہ کا ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو میں کتاب آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایک ہی کتاب جس کے اندر رفع الیدین کی پوری دلیلیں ایک ساتھ موجود ہیں اور نہ کرنے والوں کی دلیلوں کا جواب بھی دیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے اسبات رفع الیدین اسبات رفع الیدین رائٹر کا نام ہے عبد الرشید انساری عبد الرشید انساری یہ کتاب نیٹ پر بھی ایویلیبل ہے آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی اسبات رفع الیدین اور زیادہ ڈیٹیل جو پڑھنا چاہیں وہاں سے ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں روایتیں کچھ اور بھی اس سلسلے کے اندر استعمال کی جاتی ہیں عام روایتیں جس میں نماز میں سکون کے لئے کہا گیا ہے پر یہ الگ مسئلہ ہے یہ اللہ کی نماز کی نماز کا طریقہ ہے آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی آپ نے ساری زندگی رفع الیدین کیا دوسری سنت ہے نماز کی سینے پر ہاتھ باندھنا یہاں پر جو کنٹینیو مسئلہ بھی آپ کے سامنے آرہے ہیں سارے اختلافی مسائل آرہے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا بھئی نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھے جائیں تو ہمارے ایس پر بھی اختلاف ہے ناف پر ہاتھ باندھے جائیں یا سینے پر ہاتھ باندھے جائیں اور بڑا خطرناک جھگڑا چلتا ہے سلسلے کے اندر بھی تو نماز کی دوسری سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا روایت ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 479 صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 479 وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نب اسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نب اسلام ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے دوسری روایت لکھ لیں مسند احمد حدیث نمبر 20961 مسند احمد حدیث نمبر 20961 کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نب اسلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نب اسلام کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے اس کے بارے میں جو روایتیں ناف والی آتی ہیں حضرت علیہی کی روایتیں دیکھیں آپ غور کرنا حضرت علیہی سے روایت وہ والی بھی آتی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں تاتہ سرہ کے جو ورڈ آتے ہیں کہ جو ڈوٹی ہوتی ہے جو ڈوٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہاتھ بانتے ہیں کچھ لوگ ناف پر ہاتھ بانتے ہیں جو روایتیں آتی ہیں اس روایتوں پر کلام ہیں روایتیں ضعیب ہیں اس سلسلے کے اندر بھی آپ چاہیں تو نماز نبوی نماز نبوی سید شفیق الرحمن صاحب کی کتاب ہے اس میں اس مسئلے کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں نماز نبوی سید شفیق الرحمن تیسرے سنت ہے سنا پڑھنا نماز کو جب شروع کرتے ہیں رفول دین کے بعد سنا پڑھنا دعائے سنا پڑھنا دعائے سنا پڑھنا چوتھی سننا دے سور فاتحہ پڑھنے کے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سور فاتحہ پڑھنا سور فاتحہ پڑھنا اس کو بھی آپ لکھ لیں مسنا دے احمد حدیث نمبر ون ڈبل ایٹ فور ٹو مسنا دے احمد حدیث نمبر ون ڈبل ایٹ فور ٹو کہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَدْ دُعَالِينَ کے بعد آمین کہتے يَمُدُّ بِهَا سَوْتُهُ اور اس کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے مطب تیز آواز میں آمین کہا کرتے تھے مسنا دے احمد حدیث نمبر ون ڈبل ایٹ فور ٹو کہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَدْ دُعَالِينَ کے بعد آمین کہا کرتے تھے اور اس کے ساتھ آواز کو بلند کیا کرتے تھے تیز کیا کرتے تھے تیز بولا کرتے تھے تو آمین تیز بولنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا تھے اسی کی دوسری دلیل لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر سیون ایٹ زیرو صحیح بخاری حدیث نمبر سیون ایج زیرو اللہ اگر مسلم کا فرمان اِدَا اَمَّنَ الْإِمَامَ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَعْفَقَتْ آمِينَهُ تَآمِنَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ دَمْبِحِ کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی تم بھی آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر آپ سمجھیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا امام نے آمین کہا کی نہیں کہا تیز بولے گا تبھی تو پتا چلے گا اگر دیرے بولے گا تو کیسے معلوم پڑے گا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آمین تیز بولا جائے گا تیسری دریل لکھ لیجئے اسی پوائنٹ کی سنن ابن اماجہ حدیث نمبر 841 سنن ابن اماجہ حدیث نمبر 841 کہ اللہ کے نمیسلام آمین کہا کرتے تھے صحابہ کو کیسے پتا چلا آمین کہا کرتے تھے بھئی امام تیز بولے گا تب ہی تو پتا چلے گا نا صحابہ اکرام کیسے بولیں گے اللہ کے نمی آمین بولتے تھے تو یہ تین روایت صرف میں نے آپ کو دی تین دریلیں دی جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نمی اسلام آمین تیز آواز میں بولا کرتے تھے اور اوپر جو میں نے کتاب کا نام بتایا اس میں ان مسکروں کی تفصیل آپ کو مل جائے گی اگر آپ ڈیٹیل زیادہ پڑھنا چاہیں اس کے بعد نمبر 6 سورہ فاتحہ کے بعد بھی ایک سورت پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت لکھیں یا کچھ قرآن لکھیں چھوٹی سورت تو پوری سورت پڑھی جاتی ہے باقی قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ قرآن پڑھنا کچھ سورت پڑھنا جو ورڈ آسان لگے اس میں لکھ سکتے ہیں آپ نمبر 7 جہری نماز میں جہری آواز میں اور سرری نمازوں میں سرری آواز میں قیرات کرنا مطلب جب جو نماز ہم زہری پڑھتے ہیں مغرب کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز اس میں جہری یعنی زور سے قیرات کرے اور جو دیرے پڑھنے والی نماز زہر اثر اس میں دیرے قیرات کرے جہری میں جہری قیرات سرری میں سرری قیرات کرنا یہ آپ ایسے لکھ لیں کہ فجر مغرب اور عشاء میں تیز قیرات کرنا اور زہر اثر میں دیرے قیرات کرنا نمبر 8 قیرات تھوڑی لمبی کرنا یعنی ایسا نہیں کہ بالکل آئے دنہ دن پڑے اور چلے نکل لیے ہر بار سرسور فلک کی عادت بنا لیں سرسور اخلاصی پڑھتے رہیں تھوڑی لمبی قیرات بھی کبھی کبھی ہونا چاہیے خاص طور پر فجر میں لمبی قیرات ہوتی ہے مغرب میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے عشاء میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے مغرب میں نمبر نائن پہلی تشہوت میں بیٹنا بھئی دوسری تشہوت تو میں نے آپ کو بتا دی واجب ارکان میں سے پہلی تشہوت جو ہے وہ سنتوں میں سے ہے یعنی اگر چھوٹ جائے سجدے سہو بھی کر لوگے تو کام چل جائے گا تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو پہلے تشہوت میں بیٹنا اس کے بعد نمبر ٹین سجدوں میں دعا کرنا جو ہم کرتے ہیں نا سجدوں میں دعا سبانہ ربی العالی سبون کدوسن رب الملائکتی ورہ تو سجدے میں دعا کرنا بھی سنت ہے اس کے بعد اللہ کے نبی پر دروت پڑھنا آخری تشہوت میں اللہ کے نبی پر دروت پڑھنا نمبر ایلیون دروت پڑھنا آخری تشہوت میں اس کے بعد نمبر ٹویل دروت پڑھنے کے بعد آخری تشہوت میں دعا کرنا جیسے جو میں نے کل بھی بتایا کلاس کے اندر اس سے پہلے کلاس میں بتایا تھا اللہ کے نمبر ٹھائیم جب تحیات کے لئے تشہوت کے لئے بیٹھتے تو پہلے تحیات پڑھتے پھر دروت پڑھتے اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اللہ امین نزلن تو نفسی ذلن کا سیرہ اور بھی دعائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے اور نمبر ٹھائیم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کرنا نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کرنا نماز سے آپ فارغ ہو گئے نماز ختم ہو گئی اس کے بعد ذکر کرنا بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے اب میں کچھ کام وہ بتاتا ہوں نماز میں جائز کام وہ کام جو آپ نماز کے اندر کر سکتے ہیں نماز میں جائز کام ہیں موبا کام جائز کام جو چائے ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں میں سیون پوائنٹس پوائنٹس بتا رہا ہوں سب کی دلیلیں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر دلیلیں بتاؤں گا تو باتیں بھاری ہو جائیں گی آپ کو لکھنے اور یاد کرنے میں مشکل پڑے گا اور زیادہ ڈیٹیل چاہیں آپ نمازیں نبوی ہیں اور بھی نمازوں کی کتابیں وہاں پر آپ کو تفصیل انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر اور زیادہ مل جائیں گی جہاں ضروری ہے وہی پر دلیل بتا رہا ہوں تو نماز کے اندر یہ نہیں چلتی ہے نماز میں جائز کام کیا ہے نمبر ایک اگر امام کچھ بھول جائے تو لقمہ دینا امام کچھ بھول جائے تو لقمہ دینا جیسے اگر قرات میں گلتی کری تو پیچھے سے بتا سکتے ہیں رکو میں گلت چلا گیا تو بتا سکتے ہیں سجدے میں چلا گیا تو بتا سکتے ہیں بتانے کا طریقہ کیا رہے گا وہ بھی لکھ لیجئے اس کو نمبر ایک کو لکھئے گا امام نماز میں بھول جائے تو لقمہ دینا اب اس میں آپ لکھئے گا طریقہ کیا ہوگا تو اگر مرد بتائیں گے تو وہ سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ تو امام سمجھ جائے گا اس سے غلطی ہو گئی لیکن اگر عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آدمی کے تو سبحان اللہ نہیں بولیں گی وہ ہلکی سی تعلی بجا دیں گی التصویق تعلی بجا کے اشارہ کر دیں گی پیر پر ہاتھ پر تعلی مار کر اشارہ کر دیں گی کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ دونوں چیزیں شریعت متعارہ کے اندر ثابت ہے سبھی بخاری مسلم کے اندر روایات موجود ہیں التصویق لنساء مردوں کے لئے سبحان اللہ بولنا ہے اور عورتوں کے لئے تصویق ہے یعنی تعلی بجا کر اشارہ کرنا ہے کہ امام سے غلطی ہو گئی ہے تو امام کی کسی بھی غلطی پر اس کو بتانا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے نمبر دو سامپ اور بچھو دکھ جائے تو اسے مار دینا سامپ اور بچھو دکھ جائے تو اسے مار دینا یعنی ایسا نہیں سامپ آپ کے پیر کیاں پڑھا ہوا اور آپ کو سامپ نمازی پوری کرنی ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے سامپ بچھو دکھے اسے مارنے کا حکم ہے کیونکہ وہ آپ کو تکلیف دے دے گا کٹ لے گا جان پر بات آ جائے گی اس وعے سے نماز کے اندر بھی اگر آپ ہیں تو سامپ اور بچھو کو مارنا جائز ہے نمبر تھری آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جز سامنے سے کوئی نکل رہا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے روکنا جائز ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سجدے کی جگہ کہ اندر سے کوئی آپ کے سامنے نکل رہا ہے بہت آگے سے جا رہا ہے تو باتا لگے لیکن اگر بلکل سجدے کی جگہ کے آس پاس سے نکل رہا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنا جائز ہے نمازی کے سامنے سے کوئی گزرے تو نمازی کو اس کا روکنا جائز ہے نمبر چار اگر آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو اشارہ کر کے بتانا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جائز ہے آپ نماز میں ہیں اور کوئی بار بار آپ سے بات کرے جا رہا ہے تو آپ اشارہ سے بتا سکتے ہیں کہ میں نماز میں ہوں اور اس کی دلیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 540 نماز میں اگر کوئی سامنے سے کوئی نکلے یہ والی تو میں نے بتا دی نمبر 4 ہے نماز میں ہاتھ کے اشارے سے بتانا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ہاتھ کے اشارے سے بتانا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 540 حضرت جابیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نمیسلم کے پاس آیا اور میں کچھ بات کرنے لگا آپ نماز میں تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تب میں جان پایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا اور میں رک گیا یہ حضرت جابیر کی روایت ہے کہ اللہ کی نمیسلم کے پاس آیا کچھ بات کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے ہاتھ کے اشارے سے نماز کا بتا سکتے ہیں آپ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز کے اندر ہوں نماز میں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے نماز میں مجھے رکا نہ جائے میری نماز خراب نہ کی جائے تو اشارہ کر کے اس بات کے لئے ہاتھ سے بتا سکتے ہیں آپ نمبر فائیف چھوٹے بچے کو گود میں اٹھانا بچے کو اٹھانا جائز ہے نماز کے اندر بچے کو اٹھانا جائز ہے نماز کے اندر جیسے کئی بار خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے مزیدوں میں آ جاتے ہیں اب رو رہے ہیں آپ کو اٹھانا پڑے گا نہیں تو بچہ اور رو کے سب کو ڈسٹرپ کر دے گا تو بچے کو نماز میں اٹھایا جا سکتا اس کی بھی دلیل میں آپ کو بتا دوں صحیح مسلم حدیث نمبر 543 اور وہ بھی فرض نماز کی دلیل ہے غور کرنا فرض نماز کی دلیل اللہ کی نماز کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نماز کو دیکھا کہ آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور امامہ کو آپ نے اپنے کندے پر بٹھا رکھا تھا اللہ اکبر امامہ کون آپ کی بیٹی حضرت زینب کے بچے زینب کی بچی اسواری تو کہتے ہیں صحابی کہ میں نے اللہ کی نماز کو دیکھا کہ آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور کندے پر آپ نے امامہ کو بٹھا رکھا تھا جب رکو کرتے تو نیچے بٹھا دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو انہیں دو پارہ اٹھا لیا کر دیتے اللہ اکبر کتنی آسانی ہے اسلام کے اندر اور ہم نے کتنا مشکل اس دین کو بنا رکھا ہے بلکل سختی یہ نہیں کر سکتے صاحب وہ نہیں کر سکتے صاحب اس سے چلی جائے گی اس سے چلی جائے گی اور میں اسی لئے اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے تو جو دین دیا ہے بہت آسان دیا ہے پر مولویوں نے جو دین دیا بہت مشکل بنا کر رکھ دیا اللہ کا دین بڑا آسان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نمیسلم کو دیکھا آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور آپ کے کندے پر امامہ بیٹھی ہوئی تھی جب رکو میں جاتے تو اتار دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو دوبارہ اٹھا لیا کرتے اس سے پتا چلا میرے اور آپ کے آئیڈی المحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ کام کرنا نماز کے اندر جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کو اٹھانا جائز ہے اب اس کے بعد لکھئے نماز میں مکروح چیزیں نماز میں مکروح چیزیں بری چیزیں ناپسندیدہ چیزیں جو نماز کے اندر جائز نہیں ہے ناپسندیدہ چیزیں مکروح چیزیں اب مکروح چیزیں کہہ کیا ہیں نمبر ایک نماز میں آسوان کی طرف دیکھنا کیونکہ نماز میں تو آپ کو کیا حکم ہے سجدے کی جگہ کو دیکھو سجدے کی جگہ کو دیکھ کر آپ کو نماز ادا کرنی ہے لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں آسوان کی طرف اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو آسوان کی طرف دیکھنا مکروح ہے نمبر ایک سائیڈ میں دیکھنا بھی غلط ہے کہ مطلب آپ کا مقصد ہے صرف سجدے کی جگہ کو دیکھنا سجدے کی جگہ کے علاوہ سائڈ میں بھی دیکھنا غلط ہے مکروح ہے منائیں ادھر نظر ادھر نظر ادھر اشارہ ادھر اشارہ صحیح نہیں ایک مسلمان کے لیے اس کے بعد نمبر تھری فضول کی حرکتیں کرنا فضول کی حرکتیں کرنا ہاتھوں کو ہلانا بار بار پیروں کو ہلانا بار بار فضول کی حرکتیں کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے نماز کے اندر بیجا حرکتیں کرنا فضول کے حرکتیں کرنا نمبر فور بالوں کو سوارنا یا کپڑوں کو بار بار سیدھا کرنا بالوں کو سوارنا یا کپڑوں کو سیدھا کرنا بار بار بالوں پہ ہاتھ لے جا رہے ہیں ہاتھ گھومارہ ہیں کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں ادھر سے سیدھا ادھر سے سیدھا تو نماز کے اندر یہ سب حرکتیں نہیں چلتی کیونکہ نماز کے اندر خشو اور خضو چلتا ہے تو یہ سب چیزیں غلط ہیں بال اور کپڑے کو بار بار سمارنا نمبر فائی آپ کو حاجت ہے ضرورت ہے پشاپ کے لئے جانا کسی حاجت کے لئے جانا ہے اس حال میں نماز پڑھنا بھی مکروح ہے پہلے اپنی حاجت کو پورا کیجئے اور اس کے بعد نماز ادا کیجئے حاجت میں نماز پڑھنا پشاپ اغیرہ کی کئی لوگوں کو شدت رہتی تو اسے لگتا نماز پڑھنے پھر وضوح ٹوٹ جائے گا نہیں تو پھر وضوح بنانا پڑے گا اسی چکر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسے میں نماز پڑھنا مکروح ہو جاتا ہے جب آپ کو حاجت کو کسی چیز کی اس وقت میں نماز پڑھنا اس کے بعد نمبر سکس بھوک کی شدت کے وقت نماز پڑھنا انتہائی شدید بھوک لگی ہوئی ہے کھانا بھی موجود ہے اور آپ وہ سب چھوڑ چھار کے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی مکروح عامل ہے اللہ کی نمیسی طرح میں منع فرمایا ہے کھانا آجائے تو پہلے کھانے کو کھائیے کھانے سے فارغ ہو جائیے تاکہ نماز میں آپ کا دھیان نہ بھٹکے کھانے پر خیال نہ جائے تو کل ملا کر اگر آپ مکروحات پر غور کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا ہر وہ چیز جو آپ کا دھیان بھٹکا سکتی ہے ہر وہ چیز جو آپ کے دھیان کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا سکتی ہے وہ نماز کے اندر مکروح ہوتی ہے لاس پوائنٹ ہمارا لکھ لیجئے نماز کو باطل کرنے والی چیزیں نماز کو باطل کرنے والی چیزیں جس سے نماز ہی باطل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی نماز کو باطل کرنے والی چیزیں نمبر ایک کھانا یا پینا نماز کے اندر اگر کوئی کرتا کھانے پینا کھانا کوئی سامان کھا لیا مو میں کھائے جا رہے ہیں پانی پی لیا نماز ٹوٹ جائے گی باطل ہو جائے گی نمبر دو جان بوچھ کر باتچیت کرنا اس سے بھی نماز ٹوڑ جاتی ہے بات کر رہے ہیں اگر آپ سینٹنس کوئی بول رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں تو اس سے بھی نماز ٹوڑ جائے گی نمبر تھری کسی رکن کا چھوڑ دینا جو میں نے پیچھے آپ کو رکن بتایا کہ یہ سب نماز کے رکن ہیں رکنوں کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے رکنوں کو چھوڑنا نمبر فور بہت زیادہ نماز میں حرکت کرنا ہلنا ڈلنا ادھر حرکت ادھر حرکت ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں زیادہ حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے ٹوڑ جاتی ہے نمبر فائف زور سے ہسنا تہکہا لگا کے کبھی اتفاق ہو جاتا ہے کسی بچے کی حرکت دیکھیں مسکرات ہو تو باتا لگے لیکن کہتا ہاں اگر آ جائے آواز ہسی نکل جائے تیز ہسی آ جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی ان سب پر الحمدلہ روایت موجود ہے پر میں صرف اشارتن چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پوائنٹ آپ کو ذہن میں رہے زور سے ہسنا نمبر سیون نمبر سکس نماز کی ترتیب کو توڑ دینا دیر سیدھے ڈائریک سجدے میں چلے گا رکو چھوڑ دیا رکو بعد میں کر لیا ترتیب اگر بدل دی نماز توڑ جائے گی نماز باطل ہو جائے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہوتی ہے کھانے پینے سے جان بجھ کر بات کرنے سے رکنے کے چھوڑ دینے سے بہت زیادہ حرکت کرنے سے زور سے ہسنے سے ترتیب توڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اسی جگہ پر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جو وضو کے بعد میں میں آپ کو بتا چکا ہوں جن سے وضو ٹوٹا ہے اس سے بھی نماز تو باطل ہو ہی جائے گی بھئی وضو ٹوٹا تو نماز کہا بچے گی تو آپ چاہیں تو لکھ لیں وضو کو توڑنے والی چیزیں یا وضو کو توڑنے والی چیز کا ہو جانا وضو کو توڑنے والے عمل کا ہو جانا اتنا لکھ لیں پوائنٹ اپ کیونکہ وضو گیا تو نماز گئی بات ختم بات ہی لیے ہو جائے گی نا نماز نمبر سیون پر لکھئے وضو کو توڑنے والی چیزیں یا وضو کو توڑنے والے عمل میں سے کوئی عمل ہو جانا تو آج کے اس درش کے اندر میں نے کل ملا کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں جو پائنٹس کی شکل میں بات ہو سکتی تھی ورنہ ان میں بہت سارے ایسے ٹاپک تھے جس پر ہم چاہیں تو ڈیٹیل میں بات کر سکتے تھے رفو لہدین کا مسئلہ ہے سینے پر ہاتھ باننے کا مسئلہ ہے آمین بولنے کا مسئلہ ہے وہ سارے مسئلے ہیں پر میرا مقصد یہاں پر صرف اختلافی بیانہ یا اختلافی مسائل کو ڈیٹیل دینا کا مقصد نہیں ہے میرا مقصد ہے نماز آپ کے ذہن کے اندر آ جائیں نماز آپ سیکھ جائیں اس پر اپن بات کر رہے ہیں اس لئے میں اس میں ڈادا ڈیٹیل کے اندر نہیں گیا تو ہم نے نماز کے واجبات جانے نماز کی سنتیں جانی نماز کے اندر مباہ کام جانے مکروہ کام جانے اور وہ چیزیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ